اسلام علیکم میں آپ کی ہوسٹ ایرام عمل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ بلوکز پاکستان روس تعلقات میں بری پیش رفت ماضی میں ایک دوسرے کے ملک توڑنے والے حریفوں میں ایک بری شراکت داری آخر وہ کون سے حالات اور مفادات ہیں جو دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب کر رہے ہیں مسٹر پوٹن کی بری پلاننگ جس سے مغرب پریشان روس اور پاکستان کے درمیان بھرتے تعلقات کس گریٹ گیم کا حصہ ہیں یہ سب تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ضروری ہے آپ سے گزاری شئے کے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں روس کے صدر مملک جناب ولادی میر پوٹن نے پاکستان کو نارت ساؤتھ کوریڈور پروجیکٹ میں بقائدہ شمولیت کی دعوت دی جسے پاکستان نے قبول کر لیا یہ ایک بڑا مائلسٹون ہے دراصل یہ سی پی ای سی میں روس کی شمولیت کی راہ ہموار کی جا رہی ہے اور بہت جرد روس سی پیک کا حصہ بن جائے گا یوں دنیا کی دو سپر پاور براہ راست پاکستان کے ساتھ شراکدار ہوں گے اور ان کے مفادات اس خطے سے وابستہ ہیں گوادر ایک انتہائی اہم سٹریٹیجی کے اہمیت کا حامل پوائنٹ ہے جس پر ہماری جرد مفصل ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی ضرور دیکھے گا روس کے نائب وزیراعظم الیکسی اوورچک کا حالیہ دورہ پاکستان ایک بری پیشرفت ہے جس سے اقتصادی سیاسی اور دفاعی تعلقات کو مزید گہرہ کیا جا سکے گا اس دورے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی اس پر تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس دورے سے پہلے لابنگ کرتے پائے گئے ہیں امریکہ کے قائم مقام انڈر سیکیٹری بری سیاسی امور جان بوس کی پاکستان حکام سے ملاقات کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے پاکستان کی روس کے ساتھ دو طرفہ تجارت گزشتہ سال ایک ارب ڈالر کی غیر معمولی حد تک پہنچ گئی اس حاق دار نے کہا کہ دونوں مرک لاجسٹک اور متلکہ مسائل کو حل کر کے تجارتی حجم کو برہانے کے لیے پرعظم ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور روس ایل این جی کی خریداری سمیت کئی شعبوں میں تعلقات برہا رہے ہیں تاہم روس کے خلاف پامندیاں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو محدود کرتی ہیں دار کے مطابق پاکستان روس کو مغربی جنوبی اور وسیعشتیاں میں ایک اہم کھلاری کے طور پر دیکھتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مقصد افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے ماسکوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے پاکستان کی فوج کی میڈیا ونگ نے ایک بیان میں کہا کہ روس کے نائب وزیر آزم اوورچک نے راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل سید آسی منیر سے ملاقات کی انہوں نے روس کے ساتھ روایتی دفاع تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے ازم کا اعادہ کیا دونوں فریق نے متعدد شعبوں میں سیکیورٹی اور دفاع تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے ازم کا اعادہ کیا تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روسی نائب وزیر آزم کا دورہ اور تعاون میں وسیع سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماسکوں خطے میں اپنا اثر و رسوخ برہا رہا ہے بین الاقوامی امور کے ماہے محمد تیمور فہد خان کے مطابق دونوں ممالک کا بنیادی حدف تجارت کو برہانا سفارتی تعلقات کو مضبوط کرنا توانائے کے شعبے میں انفرسٹریکچر کو ترقی دینا ہے افغانستان میں ایک مستحکم اور پر آمنہ حکومت کے قیام کی خاتر مل کر کام کرنا اہم ہے ماضی میں دونوں ملکوں کے تعلقات نے کئی نشیب و فراز دیکھیں ہیں برطانیہ سے ازادی کے وقت روس نے کھولے دل سے پاکستان کو تسلیم کیا اور انڈیا اور پاکستان کے سربراہوں کو روس کے دورے کی دعوت دی اس وقت چین اور روس کے حالات کشیدہ تھے شاید یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے روس کے ساتھ زیادہ قربت کا اظہار نہ کیا پاکستان ویسٹن بلوک کا اتحادی بن گیا جبکہ انڈیا نے سوویت بلوک میں شمولیت اختیار کی یوں اس خطے میں بڑی طاقتوں کو دو اہم مہرے مل گئے یعنی امریکہ کو پاکستان اور سوویت یونین کو انڈیا انیس سو پینسٹ کی انڈیا پاکستان جنگ کی سالسی اور معاہدہ تاشکند کے سلسلہ میں جنرل ایوب خان نے روس کا دورہ کیا انیس سو اکتر کی جنگ میں روس انڈیا کا سب سے بڑا اتحادی بن گیا یوں پاکستان کو دو لفت کرنے میں روس کا بھی اہم کردار رہا ہے بعد میں ظلفقار علی بھٹو کے دورے حکومت میں سوویت یونین کے ساتھ روابط قائم ہوئے ان کی وزارت عثمہ کے دوران سوویت یونین نے پاکستان کی واحد سٹیل مل کی مالی اعانت اور تعمیر کی سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے وقت پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کی بھرپور حمایت کی سوویت یونین جیسی سپر پاور کے خلاف جدوجہد میں پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن کر ابرا اور افغان جنگ کا بیس کیمپ بن گیا بعد میں امریکہ نے روس کے خلاف پاکستان کے ساتھ اتحاد قائم کیا اور وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن گیا دوستو آپ جانتے ہیں کہ افغانستان جنگ میں سوویت یونین شکستوریت کا شکار ہو گیا یوں پاکستان نے انیس سو اکتر کا بدلہ لے لیا اس طرح نونوں ملکوں نے دوسروں کے اتحادی بن کر ایک دوسرے کے ملک تو رہے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس انڈیا کا اہم اتحادی رہا اور اس کو اسلحہ کی سپلائی جاری رکھی پاکستان نے انڈیا میں سپلائی کیے گے روسی ہتھیاروں کا قبرستان بنا دیا جس کے جنگی جہاز ٹینک توپ خانہ کا پاکستان نے توڑ نکالا جس سے روسی اسلحہ کی پوری دنیا میں بدنامی ہوتی رہی اور روسی اسلحہ برا مقام حاصل نہ کر سکا افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے ناجائز قبضہ کے دوران دونوں ملکوں میں برف پگلی اسی اثنا میں عوامی جمہوریہ چین اور روس کے درمیان تعلقات نے کافی بہتری آئی جس کے نتیجے میں پاکستان اور روس کے درمیان قرابتداری بھری لیکن اس کا عزاز روسی صدر جناب ولادی میر پوٹن کو جاتا ہے انہوں نے پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھایا انسائٹ بلوکس کا تجزیہ ہے کہ روس اور چین میڈل اسٹ اور افریقہ میں کچھ برے پلانز رکھتے ہیں اور پاکستان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس گریٹ گیم کے سامنے بھارتی تعلقات اور اکنومک ڈیل کی کوئی اہمیت نہیں یہی وجہ ہے کہ ماسکو کو اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بھارت کو پسند نہیں یا بھارت پاکستان کے ساتھ روس کے فوجی تعاون سے نہ خوش ہے ویسی بھی بھارت کا وجود ٹوٹنے کے دھانے پر ہے روس اس برے وقت میں امریکہ کو انڈیا کا اتحادی دیکھنا چاہتا ہے روس مسئلہ کشمیر حل کروا کر دونوں ملکوں کو قریب لانا چاہتا ہے روس کی نئی پولیسی دونوں ممالک کے ساتھ میرٹ پر برطاو کرنا ہے مزید برعار روس اور پاکستان نے انصداد رہشتگردی انصداد منشیات اور پناہ گزینوں کی عبادکاری پر شنگائی تعاون تنظیم کے تحت دو طرفہ طور پر کئی مشترکہ فوجی مشکے کی دو طرفہ تعلقات 2010 کے بعد بتدریج گرم ہونا شروع ہوئے کیونکہ علاقہ اسلامتی کے بارے میں دونوں ممالک کے خیالات ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے 2012 میں پاکستان کے آرمی چیف نے ماسکو کا دورہ کیا یہ چوالیس سالوں میں پہلی قابل ذکر پیش رفت تھی 2014 میں روس نے پاکستان پر ہتھیاروں کی فروکس پر پبندی ختم کر دی جس کے نتیجے میں جنگی ہیلیکوپنوں کی فروکس کا معاہدہ ہوا افغان تنازہ کے پر امن سیاسی تصفیے کے لیے پاکستان کے اہم مقام کے حوالے سے روسی اطراف نے دونوں فریقوں کو مزید قریب کر دیا دفاعی شعبہ میں پاکستان اور روس کے تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ گئے دونوں افواز نے 2018 میں ایک فوجی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے جس کے نتیجے میں دونوں افواز کی مشترکہ مشکو کا قیام عمل میں آیا اس بکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر مسٹر پوٹن نے پاکستان وزیر آزم جناب شباز شریف سے ملاقات کی اور پاکستان کو جنوبی ایشیا میں ماسکو کا بنیادی شراکتدار قرار دیا انہوں نے کہا میں ہی نوٹ کرانا چاہوں گا کہ ہم پاکستان کو جنوبی ایشیا کے ساتھ ساتھ پورے بڑے آزم میں ایک ترجیحی شراکتدار کے طور پر دیکھتے ہیں ہمارے ممالک کے درمیان تعلقات بلکل مصبت طور پر ترقی کر رہے ہیں اور ہم اس پر خوش ہیں دوہزار اکیس میں اسلام آباد اور ماسکو نے ٹو پوائنٹ فائف بلین ڈالر کی مالیت کے گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر دستکت کیے دوہزار اکیس میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اسلام آباد کا دورہ کیا اور واضح حفاظ میں اعلان کیا کہ روس پاکستان کے ساتھ گیس پائپ لائنوں کی تعمیر سے لے کر دفاعی تعاون تک ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے پاکستان کو دوہزار تئیس میں روسی الین جی کی پہلی کھیپ محصول ہوئی دوہزار چوبیس میں روس اپنی جنگی مصروفیت کے باوجود پاکستان کے ساتھ اتنی گرم جوشی کا اظہار کر رہا ہے اور امریکی اس پیش رفت سے تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں انڈیا کا اثر و رسوخ بھی کسی کام کا نہیں رہا ان واقعات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ انتہائی اہم نویت کے برے پیمانے کی شراکت داری ہے جس کے دور رسنتائش نکلیں گے اور اس سے خطے میں امن و استحکام اور ترقی ہوگی ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ